عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا زمانہ تھا بارش ہو گئی اور یہی راستہ مسئل نبوی کی طرف آنے کا تھا تو زمانے میں کیچڑ ہوئی تو لوگ آتے گئے تو راستے میں کیچڑ تھی اور کیچڑ کی وجہ اس پرنالے سے پانی گر رہا تھا پرنالہ اس جگہ پر تھا پرنالے سے پانی نیشے گرتا تو کیچڑ پیدا ہوتی نمازیوں کو بڑی تکلیف تھی تو امیر المؤمنین کو کسی نے کہا کہ اس پرنالے کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے امیر المؤمنین خود گئے اور جانے کے بعد اس پرنالے کو فورا ہٹا دیا وہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا گھر چنانچہ وہ سفر پہ تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سفر سے واپس آئے آنے کے بعد دیکھا کہ پرنالہ ہی موجود نہیں ہے انہوں نے معلوم کیا کہ یہ پرنالہ آخر کس نے ہٹایا ہے تو بتایا گیا کہ امیر المؤمنین نے خود اپنے ہاتھ سے اٹھایا ہے تو امیر المؤمنین عباس عمر فارق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف کیس کرنے عدالت میں گئے اور عدالت کے جرش تھے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی القزات تھے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالت میں گئے اور کہا امیر المؤمنین نے میرے پوشے بغیر میری اجازت کے بغیر میرے گھر سے پردالہ ہٹایا ہے لہذا انہیں بھی عدالت میں پیش کیا جائے تو امیر المؤمنین آئے اور عدالت کا نظام بھی امیر المؤمنین نے خود قائم کیا تھا یہ عدالت کا نظام یہ قولیس کا نظام یہ امیر المؤمنین کے دور سے چل رہا ہے اور یہ ڈاک کا نظام ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈاک پہنچانے کا نظام یہ امیر المؤمنین نے قائم کیا تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ عدالت میں حاضر ہوئے عدالت میں حاضر ہونے کے بعد دعویٰ کرنے والا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ پرنالہ تھا یہ میرے گھر کا پرنالہ ہے اور یہ لگانے والے کون ہیں آپ کو معلوم ہے امیر المؤمنین نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ لگانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ نے یہ پرنالہ میرے پوشے بغیر ہٹایا ہے لہٰذا آپ نے بغیر پوشے کیوں ہٹایا اب عدالت میں یہ بات چلی تو جج نے کہا قاضی القزات نے کہا عباس رضی اللہ عنہ سے اس بات پر دو گواہ لیاؤ کہ یہ آپ علیہ السلام نے خود لگایا ہے دو گواہ آئے کہ یہ آپ نے خود لگایا ہے ہم نے اسے دیکھا ہے تو امیر المؤمنین سے قاضی القزات نے کہا اب اپنی سزا آپ تجویز کریں امیر المؤمنین نے کہا میں اپنی سزا خود تجویز کرتا ہوں اب میں خود جاؤں گا اور میری پیٹ پر حضرت عباس سوار ہوں گے پورا مدینہ آئے گا پورے مدینہ کے لوگ آئیں گے یہ منظر دیکھیں گے کہ امیر المؤمنین نے اس پرنالے کو ہٹایا ہے جو پرنالہ نبی علیہ السلام نے لگایا تھا آج یہ مدینہ دیکھے گا اور میری پیٹ پر حضرت عباس سوار ہو کر یہ پرنالہ لگائیں گے یہ میری سزا ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کیا اور اعلان کیا تعالوا الى اہل المسجد تعالوا الى المسجد نبوی امیر المؤمنین کا اعلان تئے لوگو آؤ مسجد نبوی کی طرف لوگ مسجد نبوی کے یہ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ آخر ایسی کونسی بات امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں کہ لوگ جمع ہو گئے تو امیر المؤمنین جب لوگ جمع ہو گئے تو امیر المؤمنین جھکے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب آپ میری کیٹ پر چڑھئے اور یہ پرنالہ لگائیے لہنچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ امیر المؤمنین جھک رہے ہیں ان کی پیٹ پر سوار ہو رہے ہیں اور یہ پرنالہ وہ لگا رہے ہیں پرنالہ لگایا لگانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور اترنے کے بعد آپ کی پیشانی کو بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد کہا کہ میں آپ کا عدل دیکھنا چاہتا تھا واقعی آپ بہت بڑے عادل ہیں اور اس کے بعد کہا میں اپنا یہ گھر مسجد نبوی کے لئے وقف کرتا ہوں آج کے بعد میں اس گھر میں نہیں رہوں گا یہ عدل کی مثال تھی آپ کا جب مثال ہونے لگا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا حد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بلانے کے بعد کہا کہ فلان جگہ میرا ایک باغ ہے عزباق کی مالیت چالیس سدار دینار ہیں اور کہنے لگے چالیس سدار عزباق کو فروغ کر دو وہ چالیس سدار دینار بیت المال میں جمع کر دو دس سال سے میں بیت المال سے تنخواہ لے رہا ہو میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری رقم میں بیت المال کو واپس کر دوں چنانچہ جب ان کا وصال ہوا وہ باق فروغ کیا گیا حد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چالیس سدار دینار رکھی گئے کہا حضرت یہ بیت المال کی رقم ہے اور میرے والد کی وسیعت ہی یہ بیت المال میں جمع کروانی ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوں نکلے اور کہنے لگے کہ آپ خود تو چلے گئے ہمیں مشکل میں ڈال دیا خود تو چلے گئے لیکن ہمیں مشکلات میں ڈال دیا اتنا عدل و انصاف انہوں نے قائم کیا اس ذرتی پر حد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا منصف حکمران نظر نہیں آیا اس ذرتی پر حد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل بادشاہ اس ذرتی پر نہیں آیا جیسی حکومت امیر المؤمنین نے کی ایسی حکومت کسی نے نہیں کی صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ امیر المؤمنین چالیس دن میں مہینے میں ایک دفعہ گوشت کھاتے ہیں چنانچہ مشورہ کیا کہ ان کے مہانہ وظائف کے اندر تھوڑا اضافہ کیا جائے سہولتوں کے اندر اضافہ کیا جائے لیکن یہ بات کون کہے ایک صحابی نے کہا عدل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جا کے کہیے کہ وہ اپنے سہولیات کے اندر اضافہ کریں اور مہانہ رقم کے اندر کچھ اضافہ ہو جائے چنانچہ ان کو ہمت نہ ہوئی عدل علی کرم اللہ و جو نے فرمایا میں یہ بات امیر المؤمنین سے نہیں کر سکتا تو مشورہ ہوا کہ کون کہے تو بتایا گیا کہ عائشہ صدیقہ اور ان کی صاحبزادی حد حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہے لیکن ان دونوں کا عقصہ میں مشورہ ہوا تو صاحبزادی کہنے لگے میں نہیں کہوں گی بات آپ کہیں گے اور میں یہی پر ہوں گی نونا چہدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا صحابہ کی اندر اتنا روب تھا ان کا کہ کوئی یہ بات کہنے کی جرورت نہیں کر رہا تھا اور آنے کے بعد بلایا اور کہنے لگیں کہ آپ کے جتنے بھی صحابہ ہیں آپ کے دو صحباب یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مہانہ وظائف کے اندر اضافہ کریں اپنی سہولتوں کے اندر اضافہ کریں بہت تنگ زندگی آپ گزار رہے ہیں چنانچہ یہ بات سنتے ہی غصے میں آئے اور پوشا کہ یہ بات کس نے کہی ہے پہلے یہ پوشا چنانچہ وہ انکار کرنے لگیں کہ سب ساتھیوں نے کہی ہیں آپ نے فوراں پھر دونوں ازواج سے پوشا کہ مجھے بتلائیے ایک ساتھی تھا جس کا ایک راستہ ہو پھر دوسرا ساتھی تھا اس کا بھی ایک راستہ تھا اب آپ لوگ یہ چاہتی ہیں کہ میرا راستہ ان سے جدا ہو جائے پھر اپنی بیٹی سے کہا مجھے بتلائیے نبی علیہ السلام کے پاس کتنے جوڑے تھے انہوں نے کہا ایک جوڑا تھا کیا تمہیں نہیں معلوم ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پاس ایسا وقت بھی آیا کہ ایک جوڑا تھا اور وہ جوڑا میلہ ہو چکا تھا نماز کا وقت قریب تھا نبی علیہ السلام اپنا جوڑا خود دھویا کرتے تھے منانچہ آپ اپنا جوڑا دوتے دوتے نماز کا وقت قریب ہوا باہر صحابہ کڑے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہوں نے آواز دی کہ نماز کا وقت قریب ہے آپ نے اندر سے آواز دی اے بلال تھوڑی دیر اور رک جاؤ میرا جوڑا گیلا ہے تھوڑا سکنے دو تھوڑی دیر اور رک جاؤ ایک ہی جوڑا تھا کہا تمہیں نہیں معلوم کہ آپ چھٹائی پر سویا کرتے تھے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ مہینہ مہینہ گزر جایا کرتا اور آپ کے گھر میں چولا نہیں جلتا کہا تمہیں نہیں معلوم آپ کی کیا زندگی تھی کہ ایک دفعہ یمنی چادر آپ کے پاس آئی اور آپ نے ایک دفعہ پہنی اور پہننے کے بعد کہا کہ اسے رکھ دو مجھے پہنتے ہوئے عجیز سا لگ رہا ہے کہا تم مجھے اپنے استاتی سے دور رکھنا چاہتی ہو چنانچہ یہ بات کرتے گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی آپ بات کر دیں گے وہ آپ کو منانے کے لئے آئے وہ خود روتے رہے یہ ایسی اس زمین پر ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ تاریخ یاد رکھے گی اسی لئے انگریز ایک مورخ نے یہ لکھا اگر ایک عمر اور دنیا میں ہوتا ہر ایک شخص ہی چیند کی نیند سوتا اگر ایک عمر اور دنیا میں ہوتا ہر ایک شخص ہی چیند کی نیند سوتا اللہ سمی یہ دعا کریں اللہ ہمیں اصحہ حکمران نصیب فرمائے ایکم محرم الحرام ان کی شہادت کا دن ہے اور ان کی سیرت پر ہمیں چلنے والا بنائے ان کی زندگی اوپر چلنے والا بنائے ان کی اقتداء پر عمل کرنے والا بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين آمین الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اور عدل کی ایسی مثال قائم کی کہ امام السلام سے داخل ہوتے ہیں تو دو تین ستون چھوڑ کر ایک پلر بنا ہوا ہے آج کل اس پر لکھا ہوا ہے وَالتَّقُونِ يَا أُلِلْأَلْبَابِ وَالتَّقُونِ کے نون کے اندر انہوں نے ایک سراغ دیا ہوا ہے وہ سراغ در حقیقت ایک واقعی کی طرف اشارہ ہے امر فارو رضی اللہ تعالی انہوں کا زمانہ تھا بارش ہو گئی اور یہی راستہ مسکل نبوی کی طرف آنے کا تھا تو زمانے میں کیچڑ ہوئی تو لوگ آتے گئے تو راستے میں کیچڑ تھی اور کیچڑ کی وجہ اس پرنالے سے پانی گر رہا تھا پرنالہ اس جگہ پر تھا پرنالے سے پانی نیشے گرتا تو کیچڑ پیدا ہوتی نوازیوں کو بڑی تکلیف تھی تو امیر المؤمنین کو کسی نے کہا کہ اس پرنالے کی وجہ سے نوازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے امیر المؤمنین خود گئے اور جانے کے بعد اس پرنالے کو فورا ہٹا دیا وہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر چنانچہ وہ سفر پہ تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر سے واپس آئے آنے کے بعد دیکھا کہ پرنالے ہی موجود نہیں ہے انہوں نے معلوم کیا کہ یہ پرنالے آخر کس نے ہٹایا ہے تو بتایا گیا کہ امیر المؤمنین نے خود اپنے ہاتھ سے ہٹایا ہے تو امیر المؤمنین عبد عمر فارق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلاف کیس کرنے عدالت میں گئے اور عدالت کے ججھ تھے عبد عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ قاضی القزات تھے عبد عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عدالت میں گئے اور کہا امیر المؤمنین نے میرے پوشے بغیر میری اجازت کے بغیر میرے گھر سے پردالہ ہٹایا ہے لہذا انہیں بھی عدالت میں پیش کیا جائے تو امیر المؤمنین آئے اور عدالت کا نظام بھی امیر المؤمنین نے خود قائم کیا تھا یہ عدالت کا نظام یہ پولیس کا نظام یہ امیر المؤمنین کے دور سے چل رہا ہے اور یہ ڈاک کا نظام ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈاک پہنچانے کا نظام یہ امیر المؤمنین نے قائم کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ عدالت میں حاضر ہوئے عدالت میں حاضر ہونے کے بعد دعویٰ کرنے والا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ پرنالہ تھا یہ میرے گھر کا پرنالہ ہے اور یہ لگانے والے کون ہیں آپ کو معلوم ہے امیر المؤمنین نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ لگانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ نے یہ پرنالہ میرے پوشے بغیر ہٹایا ہے لہٰذا آپ نے بغیر پوشے کیوں ہٹایا اب عدالت میں یہ بات چلی تو جج نے کہا قاضی القزات نے کہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اس بات پر دو گواہ لیاؤں کہ یہ آپ علیہ وسلم نے خود لگایا ہے دو گواہ آئے کہ یہ آپ نے خود لگایا ہے ہم نے اسے دیکھا ہے تو امیر المؤمنین سے قاضی القزات نے کہا اب اپنی صدا آپ تجویز کریں امیر المؤمنین نے کہا میں اپنی صدا خود تجویز کرتا ہوں اب میں خود جاؤں گا اور میری پیٹ پر حضرت عباس سوار ہوں گے پورا مدینہ آئے گا پورے مدینہ کے لوگ آئیں گے یہ منظر دیکھیں گے کہ امیر المؤمنین نے اس پر نالے کو ہٹایا ہے جو پر نالے نبی علیہ السلام نے لگایا تھا آج یہ مدینہ دیکھے گا اور میری پیٹ پر حضرت عباس سوار ہو کر یہ پر نالے لگائیں گے یہ میری صدا ہے عباس رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پسند کیا اور اعلان کیا تعالوا الى اہل المسجد تعالوا الى المسجد نبوی امیر المؤمنین کا اعلان تائے لوگو آؤ مسجد نبوی کی طرف لوگ مسجد نبوی کے گر جمع ہونا شروع ہو گئے کہ آخر ایسی کونسی بات امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں کہ لوگ جمع ہو گئے تو امیر المؤمنین جب لوگ جمع ہو گئے تو امیر المؤمنین جھکے اور عباس رضی اللہ عنہ نے اسے فروایا کہ اب آپ میری پیٹ پر شڑیے اور یہ پرنالہ لگائی ہے لہنچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ مدینہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ امیر المؤمنین جھک رہے ہیں ان کی پیٹ پر سوار ہو رہے ہیں اور یہ پرنالہ وہ لگا رہے ہیں پرنالہ لگایا لگانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ اترے اور اترنے کے بعد آپ کی پیشانی کو بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد کہا کہ میں آپ کا عدل دیکھنا چاہتا تھا واقعی آپ بہت بڑے عادل ہیں اور اس کے بعد کہا میں اپنا یہ گھر مسجد نوی کے لئے وقف کرتا ہوں آج کے بعد میں اس گھر میں نہیں رہوں گا یہ عدل کی مثال تھی آپ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا حد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اور بلانے کے بعد کہا کہ فلان جگہ میرا ایک باغ ہے اس باغ کی مالیت چالیس صدار دینار ہیں اور کہنے لگے چالیس صدار اس باغ کو فروغ کر دو وہ چالیس صدار دینار بیت المال میں جمع کر دو دس سال سے میں بیت المال سے تنخواہ لے رہا ہو میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری رقم میں بیت المال کو واپس کر دو چنانچہ جب ان کا وصال ہوا وہ باغ خروت کیا گیا حد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چالیس صدار دینار رکھے گئے کہا حضرت یہ بیت المال کی رقم ہے اور میرے والد کی وسیعت ہی یہ بیت المال میں جمع کروانی ہے حد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسوں نکلے اور کہنے لگے کہ آپ خود تو چلے گئے ہمیں مشکل میں ڈال دیا خود تو چلے گئے لیکن ہمیں مشکلات میں ڈال دیا اتنا عدل و انصاف انہوں نے قائم کیا اس ذرتی پر حد عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا منصف حکمران نظر نہیں آیا اس ذرتی پر حد عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا عادل بادشاہ اس ذرتی پر نہیں آیا جیسی حکومت امیر المؤمنین نے کی ایسی حکومت کسی نے نہیں کی صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ امیر المؤمنین چالیس دن میں مہینے میں ایک دفعہ گوشت کھاتے ہیں چنانچہ مشورہ کیا کہ ان کے مہانہ وظائف کے اندر تھوڑا اضافہ کیا جائے سہولتوں کے اندر اضافہ کیا جائے لیکن یہ بات کون کا ہے ایک صحابی نے کہا حد عمر رضی اللہ عنہ انہوں سے آپ جا کے کہیے کہ وہ اپنے سہولیات کے اندر اضافہ کریں اور مہانہ رقم کے اندر کچھ اضافہ ہو جائے چنانچہ ان کو حمد نہ ہوئی حد علی کرم اللہ جو نے فرمایا میں یہ بات امیر المؤمنین سے نہیں کر سکتا تو مشورہ ہوا کہ کون کہے تو بتایا گیا کہ حد عائشہ صدیقہ اور ان کی صاحبزادی حد حفظہ رضی اللہ عنہ یہ بات کہے لیکن ان دونوں کا قسم مشورہ ہوا تو صاحبزادی کہنے لگے میں نہیں کہوں گی بات آپ کہیں گے اور میں یہی پر ہوں گی حد عائشہ رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا صحابہ کے اندر اتنا روب تھا ان کا کہ کوئی یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کر رہا تھا اور آنے کے بعد بلایا اور کہنے لگیں کہ آپ کے جتنے بھی صحابہ ہیں آپ کے دو صحباب یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مہانہ وظائف کے اندر اضافہ کریں اپنی سہولتوں کے اندر اضافہ کریں بہت تنگ زندگی آپ گزار رہے ہیں چنانچہ یہ بات سنتے ہی غصے میں آئے اور پوشا کہ یہ بات کس نے کہی ہے پہلے یہ پوشا چنانچہ وہ انکار کرنے لگیں کہ سب ساتھیوں نے کہی ہیں آپ نے فوراں پھر دونوں ازواج سے پوشا کہ مجھے بتلائیے ایک ساتھی تھا جس کا ایک راستہ ہو پھر دوسرا ساتھی تھا اس کا بھی ایک راستہ تھا اب آپ لوگ یہ چاہتی ہیں کہ میرا راستہ ان سے جدا ہو جائے پھر اپنی بیٹی سے کہا مجھے بتلائیے نبی علیہ السلام کے پاس کتنے جوڑے تھے انہوں نے کہا ایک جوڑا تھا کیا تمہیں نہیں معلوم ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پاس ایسا وقت بھی آیا کہ ایک جوڑا تھا اور وہ جوڑا میلہ ہو چکا تھا نماز کا وقت قریب تھا نبی علیہ السلام اپنا جوڑا خود دھویا کرتے تھے منانچہ آپ اپنا جوڑا دوتے دوتے نماز کا وقت قریب ہوا باہر صحابہ کڑے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آواز دی کہ نماز کا وقت قریب ہے آپ نے اندر سے آواز دی اے بلال تھوڑی دیر اور رک جاؤ میرا جوڑا گیلا ہے تھوڑا سکنے دو تھوڑی دیر اور رک جاؤ ایک ہی جوڑا تھا کہا تمہیں نہیں معلوم کہ آپ شٹائی پر سویا کرتے تھے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ مہینہ مہینہ گزر جایا کرتا اور آپ کے گھر میں چولا نہیں جلتا کہا تمہیں نہیں معلوم آپ کی کیا زندگی تھی کہ ایک دفعہ یمنی چادر آپ کے پاس آئی اور آپ نے ایک دفعہ پہنی اور پہننے کے بعد کہا کہ اسے رک دو مجھے پہنتے ہوئے عجیز سا لگ رہا ہے کہا تم مجھے اپنے اس ساتھی سے دور رکھنا چاہتی ہو چنانچہ یہ بات کرتے گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی آپ بات کر دیں گے وہ آپ کو منانے کے لئے آئے وہ خود روتے رہے یہ ایسی اس زمین پر ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ تاریخ یاد رکھے گی اسی لئے انگریز ایک مورک نے یہ لکھا اگر ایک عمر اور دنیا میں ہوتا ہر ایک شخص سے ہی چیند کی نیند سوتا اگر ایک عمر اور دنیا میں ہوتا ہر ایک شخص سے ہی چیند کی نیند سوتا اللہ سمی یہ دعا کہنے اللہ ہمیں اس حکمران نصیب فرمائے اکم محرم الحرام ان کی شہادت کا دن ہے اور ان کی سیرت پر ہمیں چلنے والا بنائے ان کی زندگی اوپر چلنے والا بنائے ان کی اقتداء پر عمل کرنے والا بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین